مووی کی شروعات میں ہم ایک آدمی کو دیکھ پاتا ہے جو کی بے ہوشی سے اٹھنے کی کوئش کر رہا ہوتا ہے اور اس کی پوری باڑی اکر رہی تھی اٹھنے کے بعد میں جب وہ اپنے آس پاس دیکھتا ہے تو وہ اپنے آس پاس دھیر ساری باڑی اس کے پیچھوں پڑا ہوا تھا اب ہر وڑی میں ادھر ادھر دیکھنے پر اسے وہاں پر ایک دن مل جاتی ہے اور ساتھ ہی ایک میوٹ لڑکی اسے وہاں سے نکالنے کے لئے ایک رسی فک دیتی ہے اس کو پکر کر وہ اس لاش کے دھیر والے گردے یعنی کی اوپن گریف سے بار نگل جاتا ہے جو کی اس مووی کا نام بھی ہے اب اس اوپن گریف سے نکالنے کے بعد وہ ایک گھر کے اندر بہنچتا ہے جہاں پر اس میوٹ لڑکی کے علاوہ چار اور لوگ موجود تھے اب اس ویقتی کی طرح ہی منچاروں کو بھی اپنے پاسٹ کے بار میں کچھ بھی یار نہیں تھا اب اس ویقتی کا نام جانا ہوتا ہے لیکن باقی چاروں کو اس کا نام بتا نہیں ہوتا نہ ہی اس کو ان کے بار میں پتا تھا اب برگے اندر پہنچتے ہی وہ لوکس نام کے ایک بندے ہی اوپر گندہ آن دیتا ہے اور اس کو دیکھ کر لوکس بھی اس کے اوپر گندہ آن دیتا ہے لیکن وہاں پر موجود شیرن نام کی لڑکی سمجھا بجا کر کسی طرح سے لوکس سے گھر نیچے کروا دیتی ہے اور سب سے بڑی بات کہ یہاں پر ابھی تک ان سب کو ایک دوسرے کے نام نہیں پتا ہے میں ہی آپ میں یہاں پر ریفرنس کیلئے ان کے نام بتا رہا ہوں اب لوکس کو یہ شب تھا کہ اس گھردے میں پڑی لاشوں کا ذمہ دار جون آئی تھا لیکن جونوں بھی یہاں پر یہ تک یاد نہیں تھا کہ آخر وہ اس گھردے کے اندر پہنچا کیسے اس کو بس اتنا ہی یاد تھا کہ ہوش آنے کے بعد میں اس کی مادت اس میوٹ لڑکی نے کی تھی اب اس کے بعد میں ان میں سے ایک اور آدمی جس کا نام نیتن ہوتا ہے وہ ہوش میں آ جاتا ہے اور ہوش میں آنے پر اس کی باڈی بھی پوری طرح اکڑ گئی تھی اور اس کو بھی اپنے نام اور پاسٹ کے بارے میں کچھ یاد نہیں تھا اب لوکس ان کو بتاتا ہے کہ ان کے پاس میں نہ ہی کوئی فون ہے نہ ہی کوئی کمپیوٹر ایول ایول ہے ان کے پاس اتھارٹیز سے کونٹیٹ کرنے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے اب اس کے بعد میں شیران جونوں کو یہ بتاتی ہے کہ وہ چاروں ایک دوسرے کا نام کس لیے جانتے ہیں کیونکہ گھر کے اندر ان کی آئیڈیز ان کو ملی تھی اب ان کے وہاں پر شیران، نیتھن، لوکس اور مائیکل کی آئیڈیز ملی تھی ساتھی ساتھ ان لوگ کے پاس میں دو گاریوں کی چاپی بھی تھی لیکن کارز کا کوئی بھی اتاپتہ نہیں تھا ان چاروں کے پاس میں اس میوٹ لڑکی اور جونہ کی کوئی بھی آئیڈی نہیں ہوتی اس لیے ان کو انہوں نے کیوں پر شک تھا اب شیران ان کو بتاتی ہے کہ اس میوٹ لڑکی کو انگلیش سمجھے نہیں آتی ہے اور اسی وجہ سے وہ ان سب ہی کی کوئی بار نہیں سمجھ سکتی ہے اور جب ان لوگ کو ہوش آیا تب وہ میوٹ لڑکی وہاں پر پہلے سے ہی موجود تھی وہ لڑکی ایک نوٹ بک پر کسی دوسری لینگویج میں گوش لے کے جا رہی تھی جو کہ وہاں پر موجود کیسی کو بھی سمجھ میں نہیں آتا جس کی بعد اوپن گریو میں ملنے کی وجہ سے لوگ کل جونہ کو ان سب لوگوں سے الگ مان رہا تھا اور سب سے بڑی بات کی جونہ کون ہے ان چاروں کو نہیں پتا تھا نہ ہی اس کا نام پتا تھا اور نہ ہی میوٹ لڑکی کے بار میں کوئی جانکاری تھی ان فیٹ جونہ کو بھی ان چاروں کے بار میں اور میوٹ لڑکی کے بار میں فیلال کچھ بھی یار نہیں تھا اب وہ جونہ کی اوپر بھروسہ کرنے سے منع کر رہا تھا ساتھ ہی ساتھ جونہ بھی کہہ دیتا ہے کہ وہ بھی ان میں سے کسی کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتا اب اس چھوٹی سی بات چیت کے بار میں وہ سبھی لوگ الاب الاب ہو کر پورے بھر میں ایک لوس کو رونے لگتے ہیں اس کے دوران وہ میوٹ لڑکی لوکس کے پاس جا کر اسے اپنے اور اس کے ہاتھ پر لگے ہوئے نشان کی دوارہ کچھ بتانا چاہ رہی تھی لیکن لوکس کو کچھ خاص سمجھ میں نہیں آتا وہیں دوسری طرف جونہ اور نیتھن فوڈ سٹوریج روم میں پہن جاتے ہیں یہاں جونہ کیلنڈر کی اوپر ارثارہ تاریک کی اوپر کروس بنا ہوا دیکھ کر وہاں پر اس میوٹ لڑکی کو بلا کر لے کر آتا ہے میوٹ لڑکی کو اس کے بارے میں پتا تھا لیکن وہ جونہ کو اپنی بات نہیں سمجھا پاتی تب ہی کوئی آواز سن کر وہ دونوں لوکس اور مائیکل کے پاس پہنچ جاتے ہیں یہاں پر ان کے ہاتھ ایک ختیاروں کا سٹاک لپے آتا ختیاروں کی ملنے کی وجہ سے جونہ ان لوگوں سے باہر جانے کی بارے میں پوچھتا ہے جس پر لوکس اسے منع کرتے ہوئے صبح چلنے کی بارے میں کہتا ہے اب اس کے بعد میں جونہ باتروم میں تھا کہ اتنے میں ہی وہاں پر شیرن آ کر اس کی پاس میں اس کے ہاتھ پر لگے ہوئے گھاو کے لیے پیروکسائر دیتی ہے ساتھی ساتھ وہ اسے باتروم کی کچھ بیس ایک چیزوں کے بارے میں بتا کر وہاں سے چلی جاتی ہے یعنی کہ اس کو اتنا پر بھی یاد نہیں تھا کر شیرن کو جونہ کے ساتھ ایک یونیک بان فیل ہو رہا تھا شیرن کی جانے کے بعد میں جونہ اپنے گھاو کے اوپر پیروکسائر لگاتا ہے جس کو لگاتے ہی اسے اپنے پاسٹ کی یادوں کے وزن دہنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ شاور لیتا ہے اور شاور کے دوران بھی وہ لگتار اپنے ہی پاسٹ کے بارے میں سوچ جا رہا تھا جونہ اب نہاں دھو کر تیار ہوا ہی تھا کہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ میوٹ لرکی جنمل میں کہیں بھاپ رہی ہے جس کو ڈھوننے کے لیے وہ باقی لوگوں کے ساتھ نکل بڑھتا ہے اور جنگل میں چلتے چلتے ستاروں سے بھرے آسمان کو دیکھ کر شیرن بھو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ کم سے کم کسی صرفتی سے تو میلو لور ہیں جنگل میں چلتے ہوئے بھی جونہ کو اپنے پاسٹ سے جڑے ہوئے وزن سربادار دکھائے دے رہے تھے جنگل میں کچھ ہی دور چلنے کے بعد نے انہیں پیر سے بندی ہوئی ایک لاش مل دی ہے اور وہیں دوسری طرف گھر پہ کتاب پڑھتے وقت نیرن کو بدہ چلتا ہے کہ وہ لیٹن اور فرنج باشا پڑھ سکتا ہے اور مائیکل گنٹ چلانے کے معاملے میں اچھا ہے دوسری طرف باقی سبھی جنگل میں گھومتے گھومتے ایک پرانے کیبن میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ان کو وہ میوٹ لڑکی ایک جنجیروں سے بندی ہوئی عورت کو کھانا کلاتے ہوئے ملتی ہے وہ عورت پہرے تو جونہ کو دیکھ کر درجہ آتی ہے اور پھر فوراں اس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے ٹوٹ پڑتی ہے لیکن جنجیر سے بندے ہونے کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کر پاتی اس عورت کا ایسا بیہیویر دیکھ کر لوگ اس کا جونہ کی اوپر شک اور بڑھ جاتا ہے ساتھی ساتھ وہ اس کیبن کے اندر لگے ہوئے سی سیوٹی بھی کیمرہ کو بھی دیکھ لیتا ہے جس سے اس کو اندازہ لگ جاتا ہے کہ کوئی ان کی اوپر نظر رکھ رہا ہے جس کے بعد گھر پہ چاپیو کی مدد سے جونہ ایک گیٹ کھول نہیں کوئش کر رہا تھا تب بھی پیچھے سے آئے ہوئے نیتن کی وجہ سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جونہ کو بھی لیٹن لینگویج اچھی طرح سے آتی ہے جس کو دیکھ کر نیتن شاپ دو جاتا ہے اور وہ جونہ کے ساتھ اپنے رشتے کو جاننے کے لیے کافی کیوڈیوس تھا ساتھی ساتھ نیتن کو یہ بھی بتا تھا کہ وہ گیٹ اسے جونہ کھول نہیں کوئش کر رہا تھا وہ گیٹ مجبوط لوے سے بنا ہوا ہے جو کہ اتنی آسانی سے نہیں کھلنے والا ساتھی ساتھ وہ جونہ کو اس گیٹ کو صوبہ کھولنے کا سلجیشن دیتا ہے جس سے کی رات کو شور نہ ہو اور سبھی لوگ آرام سے سو پائیں اب ابھی صوبہ لوکس، مائیکل اور میوٹ لڑکی اوبر پر چھوڑ کر جنگل سے جانے کی تیاری کر رہا تھا مائیکل بھی سب کی ساتھ جنگل پر جانے کی ضد کرتا ہے کیونکہ وہ ایک اچھا شودہ بھی تھا اس لیے اسے اپنے آپ پر کافی باروسہ تھا لیکن پھر بھی لوکس اسے میوٹ لڑکی کے ساتھ گھر کا دھیان دھٹنے کو چھوڑ جاتا ہے جس کے بعد جنگل میں چولتے ہوئے انہوں کو جبا جبا پر پیٹ سے بندی ہوئی لاش دکھائے دیتی ہیں جن کی سمیل کو لوکس ہینڈل نہیں کر پا رہا تھا دوسری طرف میوٹ لڑکی کے ساتھ مائیکل بھر پری تھا جو کی انہوں کے ساتھ جنگل جانا چاہتا تھا اب تب ہی اسے اچاک سے کسی کی چلانے کی آواز آتی ہے جس کو سنتے ہی وہ میوٹ لڑکی کو اندر جانے کو کہتا ہے اور خود جنگل کی طرف نکل پڑتا ہے وہیں دوسری طرف جنگل میں نیتن کی دوارہ فیکہ ہوا پتھر کسی میٹل سے ٹکرا بیا تھا جب وہ چاروں اس کے پاس جا کر دیکھتے ہیں تو پڑا چلتا ہے کہ وہ میٹل کچھ اور نہیں بلکہ کارز تھی اور اسے کے ساتھ انہیں وہاں پر دو پرانے زمانے کی گاریاں مل جاتی ہیں اور ان کے پاس میں دو چابیاں بھی تھی تو شاید سے وہ انہیں کارز کیوں گی اب میٹل گھومتے ہوئے جنگل کے اندر آویا تھا جہاں پر اسے نوکیلے تاروں کے اندر فسا ہوا ایک آدمی رکھ جاتا ہے میٹل اس کی مرد کرنے کی کورش کرتا ہے لیکن مرد کرنے پر وہ فسا ہوا آدمی میٹل کو ہی ان تاروں کے اندر فسا دیتا ہے اور لکری سے اس کی اوپر حملہ کر دیتا ہے دوسری طرف ان کارز میں سے ایک کار تو سیلف لبا کر سٹارٹ گلاتی ہے لیکن دوسری کار کو سٹارٹ کرنے کے لئے ترکے کی ضرورت تھی تب ہی کار میں لوکس کو ایک گروپ کی فوٹو ملتی ہے جس کی اندر کالی جوانا کو چھوڑ کر وہ پانچوں موجود تھے جس سے لوکس کا شک اور بھی بڑھ جاتا ہے ساتھی میں لوکس کار کی اندر کم فیول ہونے کی وجہ سے کار میں کہیں بھی جانے کو منا کر دیتا ہے تب ہی اجانک سے انہیں جنگل نے بھاگتی ہوئی میوٹ لڑکی دکھائی دیتی ہے جس کا پیچھا کرنے پر انہیں مائیکل میں جاتا ہے جو کی زکمی حالت میں انہیں نوکی لیتاروں میں فضا ہوا تھا جو کی انہوں کے سامنے ہی دم توڑ دیتا ہے ساتھی ساتھ جوانا اب اس پابل آدنے کو گن شوٹ سے مار دیتا ہے جس نے یہاں پر مائیکل کو فضایا تھا اب مائیکل کی ایسی حالہ دیکھ کر شیرن سب کو ساتھ رہنے ہو کہتی ہے کیونکہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا تھا ابلی سین میں اب شیرن اور جوانا کار میں بیٹھ کر آس پاس کسی ہاسپیٹل کو دوننے نکل پڑتے ہیں اور کچھ ہی دور نکل لے کے بعد نے انہیں ہاسپیٹل بھی مل جاتا ہے وہ ہاسپیٹل بھی ایک دم بیران پڑا ہوا تھا لیکن شیرن وہاں پر باگتے ہوئے ایک بچے کو دیکھتی تھی ہے جو کی باپ کر ہاسپیٹل کی پاس والی جبا پر چھپ جاتا ہے لیکن جب جوانا اسے بار آنے ہو کہتا ہے تو وہ جوانا کا نام لیتے ہوئے اسے وہاں سے جانے ہو کہتا ہے جس سے کہ جوانا کو اپنا نام بتا چل دیا تھا کہ اس کا ریئن لیم جوانا ہی ہے یعنی کہ میں نے تو آپ کو پہلی ہی بتا دیا جائے کہ اس کا نام جوانا ہے لیکن جوانا کو اصل میں اس کا نام اب پڑا چلا تھا دوسری طرف لوکر سوڑا ہر بڑایا ہوا گھر پر پہنچتا ہے کیونکہ اسے بھی اپنے پاسٹ سے جڑے ہوئے وزن زکنا شروع ہو بہتے جن کی وجہ سے وہ کافی وائلن دوتا جا رہا تھا وہیں دوسری طرف وہ بچہ جوانا کو وہاں سے بھوانے کیلئے اس کو اپنے دوگی کی دوارہ درانی کوئش کرتا ہے جس کی وجہ سے جوانا بھی تھوڑا وائلن دھو جاتا ہے اور اس جوا کے گیٹ کو تو نہیں کوئش کرنے لگتا ہے جس کی آواز سے شیرن کو بھی کافی پریشانی ہو رہی تھی وہیں دوسری طرف طبیعت قراب ہونے کی وجہ سے لوکرز آرام کر رہا تھا اور نیتھن اشاروں کی مدد سے اس میوٹ لرکیزی اس لیڑی کی بارے میں پوچھ لیتا ہے جس کو وہ پچھلی رات کھانا کھلا رہی تھی وہ میوٹ لرکی نیتھن کو اسی کیبن کے پاس ملے جاتی ہے لیکن وہاں سے وہ لیڑی باپ چکی تھی جس کی بال اپنے سوالوں پر جواب دونے کے لیے نیتھن اکیلے ہی جنمل میں نکل پڑتا ہے جہاں کے راستے کی بارے میں دیری دیری اسے یاد آنے لگا تھا اور جنمل میں گھومتے ہوئے اسے اپنا چشما بھی مل جاتا ہے یعنی کہ یہاں پر وہ پہلے بھی آ چکا ہے اور اس کو بھی اپنے پاسٹ سے جڑے ہوئے وزنز دیکھنا شروع ہوئے تھے جس کی بارنا وہ میوٹ لرکی گھر پہنچتی ہے جہاں پر لوکرز کے در سے وہ بھر کے چھجے میں چھپ جاتی ہے لوکرز بھی اسے دھونتے ہوئے گھر کے پاس والے تہکانے پہنچ جاتا ہے جہاں پر اسے وہ مانیٹر مل جاتا ہے جہاں پر سی سی ٹی بھی کیامرہ کی ساری فوٹیجز ڈسپری ہو رہی تھی آپ کو یاد ہو کہ کیبن کے اندر سی سی ٹی بھی لبا ہوا تھا تو یہ ساری چیزوں کی جب فوٹیجز تھی وہ کنیکٹڈ اسی تہکانے سے تھی وہی پر دوسری طرف نیتن کو بھی وہ بھاگی ہوئی عورت مل جاتی ہے ساتھی ساتھ نیتن کو اس عورت کا نام بھی یاد آ جاتا ہے اور اس عورت کی بیٹی مر چکی تھی نیتن کو دیکھ کر وہ عورت اس پر بھی حملہ کر دیتی ہے جس وجہ سے نیتن در کے وہاں سے باگ جاتا ہے دوسری طرف لوکس کو تہکانے میں ایک کیامرہ بھی مل گیا تھا جس کے اندر ریکارڈڈ ویڈیوز کے اندر جونا ہوتا ہے جو کی اصل میں ایک سائنٹیسٹ ہوتا ہے اور وہ ان سبھی پر ایکسپیرمنٹ کرتا ہوا دکھ رہا تھا اب کیامرہ کے اندر جونا یہ بتا رہا تھا کہ انجیکشن لگنے کے بعد نے پہلی سٹیج ہوتی ہے جس کی اندر کی انجیکشن لگائے گئے انسان کی ہارٹ بیٹ تھرٹی بیٹس پر منیبتر گر جاتی ہے لیکن ان ایکسپیرمنٹ کے دوران اس کی کچھ ایکسپیرمنٹ فیل بھی ہوئے تھے جس میں سے ایک ایکسپیرمنٹ کے دوران لوکس کو تیس سردرد بھی ہوا تھا اور اب اپنے آپ کو ایک لاب ریٹ کی روپ میں دیکھ کر لوکس کا بصہ اور بڑھ جاتا ہے یعنی کہ لوکس پہلے سے ہی جونا سے چڑھا ہوا تھا اور یہ سب دیکھ کر تو اس کا پارا بہت چڑھ چکا تھا دوسری طرف کار میں ڈرابر کرتے ہوئے جونا شیرن کو بتاتا ہے کہ اسے اپنی فیملی یہاں تک کی اپنی ماں کے بارے میں بھی یاد نہیں ہے اور کبھی کبھی اسے ایسا لگتا ہے کہ اس نے اپنے زندگی میں کافی برے کام کیا ہے لیکن شیرن اس کو بتاتی ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ وہ اسے اچھی طرح جانتی ہے اور اتنے میں ہی ان کے کار کیا پیر گر جاتا ہے جس سے وہ پال بال بچتے ہیں اب گاری سے اترنے کے بعد نے منت کیلئے وہ لوگ پاس کی ہی ایک لکڑی کاٹ رہی لوگوں کے پاس میں جاتے ہیں لیکن جیسے ہی جونا ان لوگوں کو پکارتا ہے بیسے ہی وہ لوگ زومیز کی طرح ان کی پیچھے پڑھ جاتے ہیں لیکن وہ لوگ ایک سرٹن پوائنٹ پر آ کر اپے تھے جس کو لیک کر وہ دونوں حیران ہو جاتے ہیں لیکن پیر کی اوپر دنگی ہوئی لاشوں سے جونا سمجھ جاتا ہے کہ وہ لوگ ڈیڈ بوڈیز کی سمیل کی وجہ سے ان کی پیچھے نہیں آ رہے تھے اس کا مطلب جو پہلے ان کو لاش دکائی دی تھی اور یہ جو لاشیں ہیں وہ کسی نے چان بوچھ کر ان زومبیز جیسے لوگوں سے پوچھنے کے لیے جبا جبا ٹانی تھی جس کے بعد نے وہ لوگ کار لے کر دوبارہ گر وہ ہستے ہیں اور وہاں پر لوگ کس ایک گن کے ساتھ جونا پر انتظار کر رہا تھا اب جونا پر بندو تان کر وہ شیران کو بھی بتا دیتا ہے کہ اصل میں جونا ایک سائنٹسٹ ہے جس نے ان سب کی اوپر ایکسپیریمنٹ کیے تھے شیران اب ان سب کے بارے میں اس سے پوچھتی ہے لیکن جونا کا یہاں پر کچھ بھی یاد نہیں تھا بس اس کو اپنے پاسٹ سے جڑے ہوئے کچھ ڈاک وزن دکھائی دیتا ہے لیکن اپنی بات ثابت کرنے کے لیے لوگ کار شیران کا وہ کیمرہ دے رہتا ہے جس کے اندر کی جونا اور ان کے پاسٹ سے جڑی ہوئی کچھ کلپس موجود تھی وہ کلپس کو دیکھ کر شیران کا بھی جونا کے اوپر سے بروزہ ٹوٹ چکا تھا اور اسی بیچ لوگ کار جونا کے موہ پر بندوق مار کر اسے بہوش کر دیتا ہے اور اس کو گسیٹ کر اسی اوپن گریب کے پاس لے آتا ہے اب اوپن گریب کے پاس لانے کے بعد اور بندوق کی نوپ پر جونا کو اسی گردے میں لاشوں کے بیچ کودنے ہو کہتا ہے اب جونا کی یہاں پر مجبوری ہوتی ہے اور اسے اس گردے میں کودنا پڑتا ہے اس گردے میں کودنے کے بعد میں اسے پھر سے اپنے پاسپ سے جڑے ہوئے کچھ ویزرز دکھنے لگتے ہیں اس کے بعد لوکس گھر پر آکر سب کچھ پیک کر کے وہاں سے نکلنا چاہتا تھا لیکن جب شیرن اس کو نیتن کے بار میں پوچھتی ہے تو وہ نیتن کے بار میں بھول چکا تھا جس سے شیرن فوراں دھمچ جاتی ہے کہ لوکس کی دماغیں آلک ٹیک نہیں ہے لیکن تب ہی وہاں پر لوکس انہوں کو یقین نہ جاتا تھا کہ اس کی حالات ایک دن نارمل ہے لیکن جب لوکس اس میوٹ لرکی کو پکڑ لیتا ہے تو شیرن کو اس کو بتانا ہی بڑھتا ہے کہ وہ بیمار ہے اس کی طرنتی بات وہ میوٹ لرکی لوکس سے دور بات جاتی ہے لیکن لوکس اسے پکڑ لیتا ہے اور اس کے ساتھ زبردستی کرنے لگتا ہے لیکن تب ہی پیچھے سے آ کر شیرن لوکس کی اوپر ہی گندان دیتی ہے جس سے در کر لوکس وہاں سے کار لے کر واپ جاتا ہے یعنی کہ یہاں پر لوکس کی ساتھ کچھ غلط ہو رہا تھا پھر دوسری طرف وہ میوٹ لرکی دوبارہ سے رستے ڈال کر جونہ کو اس اوپن گریب سے باہر نکال لیتی ہے اور وہاں سے باہر نکلنے کے بعد میں جونہ اپنے سوالوں اور جواب ڈوننے کے لیے ایک کار لے کر اس بچے کے باس نکل پڑتا ہے اور وہیں شیرن گھر پر موجود جونہ کے دوارہ دیماغ کی اوپر ریسرچ کری بے کتابوں کو پڑھ رہی تھی اب جونہ اس بچے کے ٹکانے پر پہنچ چکا تھا جہاں پر وہ لڑکا موجود نہیں تھا لیکن وہاں پر اسے ایک آئیس باکس کی وزنز آ رہے تھے اور اس سے اپنے وزنز کی ذریع پتہ چل جاتا ہے کہ وہ آئیس باکس ان کے لیے ایک آخری چانس تھا تب یہ اور بھی کلوز کو ڈھونتے بعد اسے وہاں پر ایک میپ ملتا ہے جس کے اندر کی مین ڈوڑ کو فولو کرنے یہ باروں بتایا گیا تھا لیکن پھر بھی اس کو کچھ یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس کو مین ڈوڑ کے اوپر ملنا قصے تھا جس کے بعد جب وہ آبی جا کر دیکھتا ہے تو اسے وہاں پر دو زومبیز جیسے انفیکٹر لوگ دکھائی رہتے ہیں جس کے اندر ایک اپنا سر دیوار پر پٹک رہا تھا اور دوسری جو ایک فیمیل تھی وہ جلدی زیا کر جونہ کی گری ہوئی کار کی کی کو بھا جاتی ہے جس کو باہر نکاننے کے لیے جونہ کو ان دونوں کو مارنا پڑتا ہے جس کے بعد جونہ کار ڈریف کری رہا ہوتا ہے کہ تب ہی اسے وہ بچہ اپنی مام کے ساتھ ایک کار میں بیٹھا وہاں مل جاتا ہے ساتھی ساتھ اس کار کے اندر ایک انفیکٹڈ بچی بھی تھی جو کی زور زور سے جلا رہی تھی جونہ وہ اس بچے کی ماں سے اپنے مند میں چل رہے کچھ سوال کی جواب پوچھنے ہی کوئی شرطہ ہے لیکن وہ لیری جونہ سے کوئی بات کرنے کو تیان نہیں تھی بلکہ وہ اپنی بیٹی کی اس حالت کا ذمہ دار جونہ کو ہی بتا رہی تھی اور وہ بینہ جونہ کے سوالوں کو جواب دیئے وہاں سے چلی جاتی ہے جس کے بعد اسے وہی آئیس بوکس مل جاتا ہے جس کے اندر اس کو کئی سارے ویکسین شارٹس رکھے ہوئے ملتے ہیں پھر اس کو ڈون نیبر ویکسین سے ریلیڈڈ ایک سرٹیفیکٹ مل جاتا ہے اس سرٹیفیکٹ پر اس کا پورا نام جونہ کو کلکاواتا اور وہ ویکسینز بھی جونہ نے ہی ڈیبلپ کری تھی اس کو یاد آ جاتا ہے کہ وہ ایک دیماغ کی اوپر ایکسپریمنٹ کرنے والا سائنٹسٹ ہے ساتھی ساتھ وہ ویکسینز اس نے ملیٹری کو بھی پرویر کری تھی جس کی بعد اچانک سے کار سے آتا ہوا لوکس اپنی کار کو جونہ کی کار میں ہی کسیر دیتا ہے لوکس کی خرابارت کو دیکھتے ہوئے جونہ سمجھ جاتا ہے کہ لوکس بھی انہی انفیکٹر لوگوں میں سے ایک ہے اور اسے پھر سے ایک ویکسینیشن شارٹ کی ضرورت ہے یعنی کہ اس کو شروعات میں ایسا عجیب سی سمیل آئی تھی آپ کو یاد ہو کہ لوکس شروعات میں لاشوں کی سمیل کو بلکل بھی سہن نہیں کر پا رہا تھا تو یہاں پر وہ انفیکٹر تھا لیکن لوکس وائلنڈ ہو کر جونہ کے اوپر حملہ کر دیتا ہے جس کو کسی طرح سے وہ شانت کرتا ہے اور شانت ہونے کے بعد میں لوکس اس کو بتاتا ہے کہ اس کے سر نے بہت ہی تیز درد ہو رہا ہے اور وہ اس درد سے بھی دور نہیں بھاگ سکتا اس کے بعد جونہ لوکس کو ویکسینیشن شارٹ لبا دیتا ہے جس سے کہ لوکس کو اس کی میموریز ہی آتا جاتی ہے اور وہ بےہوش ہو جاتا ہے یعنی کہ لوکس کو جونہ نے پہلے بھی یہاں پر ویکسینیشن شارٹ دیا تھا اور یہی ریزندہ کی وہ اس ایکسپیرمنٹ ویلیو کے اندر تھا اب لوکس کو انڈیکشن لبانے کے بعد میں جونہ کو اپنے ویزن سے پتہ شلتا ہے کہ نیتن اسرنوس کا چھوٹا بھائی تھا اور یہی ریزندہ کی وہ دونوں سیم لیمگوش پڑھ سکتے تھے اور ایک انفیکٹی لرکی کے حملہ کرنے کی وجہ سے وہ اس لرکی کو ٹکانے لبانے اسی اوپن گریب میں لے کر جا رہا تھا تب ہی اسے ملیٹری سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انفیکشن اصل میں ہر جگہ فیل چکا ہے کہ کوئی وائرس ہے جو کی پوری السانیت کو ختم کرنے میں لبا ہوا ہے اس لیے اسی وقت جونہ نے مائیکل سے سب لوگوں کو اس ویکسینیشن شورٹ لبانے کے بارے میں کہہ دیا تھا اور باڈی کو ٹکانے لباتے وقت اسے ایک انفیکٹیڈ پرسن نے کٹ لیا تھا اس لیے جونہ کو اسی اوپن گریب میں اپنے آپ کو ویکسینیشن شورٹ دینا پڑا اور اس لیے وہ سب سے الگ اس گھردے میں بڑا ہوا تھا اور ویکسینیشن کے سائر ایفیکٹس یہ وہ تہہ کی ان کی میموریز چلی جاتی ہیں اب پیزن ٹائم میں کار کے اندر فیول کتم ہونے کی وجہ سے جونہ پیدلی باگ کر شیرن کی طرف نکل پڑتا ہے لیکن یہاں پر ایک مسٹری ابھی بھی ہے کہ وہ میوٹ لڑکی کون ہے اور اسے جونہ کیسے یاد تھا کہ دوسری طرف نیدن کو بھی جونہ سے ریلیر اپنی میموریز یاد آ جاتی ہے اور وہ جونہ کا نام چلاتے ہوئے گھر پر آ جاتا ہے جہاں پر اسے شیرن اور وہ میوٹ لڑکی مل جاتی ہے لیکن گھر کے باہر کے حالات کافی خراب ہو چکے تھے کیونکہ سارے انفیکٹر لوگ اب کاغو سے باہر ہوئے تھے اس لیے شیرن جونہ کے لیے ایک لیٹر لکھ دیتی ہے اور تب ہی باہر سے ہیلیکاپٹرز اور گولیاں چلنے کی آواز آنے لگتی ہے جس سے کی باہر موجود وہ سارے انفیکٹر لوگ مارے جاتے ہیں اب یہ سب دیکھ کر نیتن کو یاد آ جاتا ہے کہ وہ بچ چکے ہیں اور اٹھارہ تاریخ کا مطلب تھا کہ اس زن ان کی ملد کے لیے ریسکیو پارڈی آنے مارے تھی اور وہ جوش جوش نے باہر جل لاتا وہ چلا جاتا ہے جہاں پر سولجرز اس کو بھی دیکھتے ہی گولیوں سے بون دیتے ہیں یعنی کہ اب وہ لوگ کوئی ریسکیو پارڈی نہیں رہ گئے تھے بلکہ وائرس کی وجہ سے وہ ایک سرج اور ڈیسٹروائی مشن والی چیز ون میں ہی تھی یعنی کہ جو کوئی بھی دیکھے ان کو مار ڈالو اب یہاں پر جوانا اپنے بھائی کو مر دے ہوئے دیکھتا ہے شیرن بھی دیکھتی ہے وہ میوٹ لڑکی بھی دیکھتی ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے جس کی پاس شیرن بھی گھر سے باہر نکلا آتی ہو اور جوانا بھی وہاں پر بہت چکا تھا اب شیرن اور جوانا کا دوبارہ ری یونین ہو جاتا ہے لیکن وہیں پر وہ میوٹ لڑکی بھی ان سولجرز سے چھپی ہوئی تھی شیرن اور جوانا ساتھ نے باغی رہے تھے کہ اتنے میں باغی ہوئی ایک انفیکٹی لڑکی شیرن کی پیٹ میں ایک چاکو بھوک دیتی ہے جس ایک ہی بلیڈنگ ہونی کی وجہ سے شیرن ایک دم کافی کمزور پر جاتی ہے اور ساتھی زیادہ وہ سولجرز بھی انہوں کا پیچھا کر رہے تھے ان سولجرز سے بچنے کے لیے وہ دونوں اسی اوپن گریب میں کوچ جاتے ہیں جس ایک ہی سولجرز انہیں پہچان نہ پائے ان کو یہ لوئے کہ وہ مرے ہوئے لوگ ہیں اب اس اوپن گریب میں کوڑنے کے بعد میں جوانا شیرن کو بھی بیکسین شوٹ لگا دیتا ہے لیکن بے ہوش ہونے سے پہلے شیرن اپنے دوارہ لکھا ہوا لیڈر جوانا کو پکلا دیتی ہے جس کی ذریعی وہ چاہتی تھی کہ جوانا اپنے آپ کو اور سے کبھی بھی نہ بھولے لیکن جوانا یہاں پر اس لیڈر کو نہیں پڑتا اور ساتھی ساتھ شیرن اپنے اس گھاپ کی وجہ سے ماری جاتی ہے جس کے بعد میں جوانا بھی بے ہوش ہو جاتا ہے اور اس کے بعد سولجرز وہاں چار پانچ بوڈیز کو وہاں پر فیک دیتے ہیں جس کے اندر وہ بچہ بھی شامل تھا یعنی کہ یہ اوپن گریب کسی اور نے نہیں بلکہ انہی سولجرز نے بنائی ہوگی اب جوانا نے بھی بیکسین شوٹ لے لیا تھا اور بے ہوش ہونے کے بعد میں اس کو ہوش آتا ہے اور وہ شیرن کے لیڈر کو نہیں پڑتا لیکن ہم اس کے کونٹین کو جان پاتے ہیں کہ اس نے وہاں پر کیا لکھا تھا اس کے اندر وہ بتاتی ہے کہ وہ دونوں لورز تھے اور وہ دونوں ہی سائنٹسٹ تھے جنہوں نے اس جان لے باپ پلیگ یا پھر وائرس کا علاج قریب قریب لوں لیا تھا اور میوٹ لڑکی ہی ان کے سوالوں کا جواب ہے کیونکہ اس کا کون اس وائرس سے لڑ سکتا ہے اور یہی ریزن تھا کہ وہ بہت زیادہ امیون تھی ان سب سے اور اس لیے وہ سب ہی کو یہاں پر کھانا بغیرہ کھلا پا رہی تھی آپ کو کیبن کے اندر وہ لیڈی یاد ہوگی وہ اس کو کھانا اس لیے ہی کھلا پا رہی تھی کیونکہ وہ انفیکٹیو سے نئے دردی تھی اور وہ اس کو کچھ کروی نہیں سکتے تھے شیرن نے اس لیڈر کے اندر جوانا کو اس میوٹ لڑکی کو بچا کر ان کا ادورہ کام پورا کرنے ہو کہا تھا اور وہ ویکسین شورٹ بھی اسی لڑکی کے بلڑ سے بنے ہوں گے شیرن چاہتی تھی کہ وہ بچی ہوئے لوگوں کی جان بچا پائے لیکن وہ اس لیڈر کو نہیں پڑتا اور اس کو مہین پر چھوڑ دیتا ہے اس کے بعد میں وہ میوٹ لڑکی ایک بار پھر سے رسی ڈال کر جانا کو بچا لیتی ہے اس کے بعد میں جانا اور وہ میوٹ لڑکی اپنے سامنے ایک بڑے لاکھوں لوگوں کی لاشوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد میں وہ دونوں وہاں سے نکل جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ میں اوپن گریو مووی یہی پر کتم ہو جاتی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ فلم بزند آئے ہوگی پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کے اوپر نئے ہے تو سبسکرائب کر لیجے اور آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیا لابتا ہے کہ یہ وائرس کان سے آیا ہوگا کیا کوئی ایکسپیریمنٹ بگر گیا تھا یا پھر یہ ملیٹری کا ہی کام تھا یا پھر وہ سوپر سوجنس بنا رہی تھے تو کومنٹ میں ضرور بتانا تو میں آپ سب کو ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ میں موسیقی